اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس آج ہم ایک اور ڈیٹا بیس ڈیزائن سے ریلیٹی ڈیک کوسٹن کرنے جاری امپورنٹ کوسٹن ہے بریفلی ایکسپلین دیٹا بیس ڈیزائن پروسسس بھی دا ہلپ آف ڈائیگرام ڈیٹا بیس ڈیزائن دیکھئے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن کیا ہم کرتے ہیں ڈیٹا بیس ڈیزائن میں اور پھر آپ جو ہے انھ ٹیبل سے ڈیٹا ڈیٹا بیس ڈیٹا ریٹریو کرتے ہیں اپنے جو مطلبہ ڈیٹا ہوتا ہے تو لیکن وہ امپلیمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں پروسسس کرنی پڑتی ہیں کچھ ڈیزائن سے ریلیٹیڈ کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو یہ اس کی بات کر رہا ہے دورہ میں اس کو ریٹ کرتا ہوں The major objective of database design is to map the conceptual data model to an implementation model لیکن یہاں اس نے دو باتیں کی ہیں کہ اس کا objective کیا ہے conceptual data model کو آپ implementation model میں map کرتے ہیں اب یہ conceptual model کیا ہے اس میں دیکھیں conceptual model میں آپ بہت ساری ڈیگرامز بناتے ہیں models بناتے ہیں entities اور relationships وغرا اس طرح سے ٹھیک ہے نا تو کچھ یعنی آپ جو ہے کچھ generally logical level پر کرتے ہیں کچھ آپ کو physical level پر کچھ چیز نظر نہیں آرہی ہوتی آپ کو computer میں as such hard disk پر کوئی چیز نظر نہیں آرہی ہوتی conceptual model میں جبکہ جب آپ اس conceptual model کو design کر لیتے ہیں سارا structure وغیرہ یعنی آپ planning in fact کر رہے ہوتے ہیں conceptual model میں کہ کس کس طرح سے آپ اس چیز کو implement کریں گے اور پھر بعد میں جب اس کو physically آپ اس کو implement کرتے ہیں کسی tool میں کوئی tool آپ use کر رہے ہوتے ہیں proper کوئی language بھی اس میں آ جاتی ہے آپ کی application بھی اس میں آ جاتی ہے application programming بھی آ جاتی ہے وہ پھر آپ اس model کو conceptual model کو implement کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے آپ کا implementation model اب particular DBMS must be able to process this model یعنی آپ implementation جب model کو implement کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پھر DBMS کو کوئی specific DBMS کافی سارے ہوتے ہیں DBMS آپ کا ہم جو study کریں گے وہ microsoft access کا ہے DBMS سمپل سا ہے اس کے علاوہ sql server ہے DBMS oracle ہے بڑی corporations وہ use کرتے ہیں database design کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور بھی ہیں DBMS تو یہ جو ہے نا آپ کا implementation model جو آپ پہنچتے ہیں وہیں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سا DBMS جو ہے وہ آپ رکھیں گے The performance of DBMS must be acceptable to all users in the organization تو DBMS جو ہے آپ اسی حوالے سے design کرتے ہیں اپنے user کی تمام جو requirements ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ design کیا جاتا ہے The database users require complete and update information obviously جو آپ کے database users ہیں ان کو ہی تمام information ہوتی ہے کس کس طرح سے وہ کہاں کہاں ان کو ضرورت پڑھ رہی ہے اس چیز کی تو وہ تمام جو information ہے وہ آپ کے designers کے پاس بھی ہونی چاہیے تو اس طرح سے پھر ہی database کو ٹھیک طریق سے design کیا جا سکتا ہے They also need to access the information quickly right یہاں بات ہو رہی ہے database users دیکھیں جو آپ کے database users ہیں ان کو database سے information اٹھانی ہوتی ہے اور ہما وقت یعنی کسی بھی وقت وہ اور کم سے کم time میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو information دستیاب ہو اور جو ان کی query وغیرہ ہے وہ زیادہ time نہ لے اور quickly ان کو efficiently data available ہو جائے جزرہ اس کے دیکھتے ہیں کچھ phases کیا phases ہیں planning ہے جی سب سے پہلا phase جب آپ database develop کرتے ہیں تو آپ planning کرتے ہیں start میں the planning starts when a customer requests to develop a database system customer سے آپ order لے لیا ٹھیک ہے آپ کی team اگر آپ database designer ہیں database design کر رہے ہیں اگر order لے لیا تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے اور اس میں ظاہر ہے بہت ساری activities involve ہوجاتے ہیں اس planning میں these activities are used to identify the resource needed to develop the system پھر آپ بہت سارے چیزیں ہیں جو بہت سارے resources وہ دیکھتے ہیں کس کس طرح سے اس کو آپ نے implement کرنا ہے it also identifies the time limits for the completion of the system obviously پھر آپ کو کچھ limits time limits بھی specify کرنی پڑتی ہیں اگر آپ نے کہ اگر customer کو کتنا یعنی کتنے عصے میں وہ product جو ہے وہ required ہے اسی صاحب سے آپ plan کرتے ہیں اور limits جو ہیں اپنی define کرتے ہیں اور اسی صاحب سے effort کرتے ہیں جو آپ کی negotiations ہوتی ہے cost کے حوالے سے اسی صاحب سے آپ effort وغالہ کرتے ہیں next ہے آپ کا analysis phase the analysis phase is used to study the current system in detail اس میں یہ ہوتا ہے جو آپ suppose already اگر user can't پر کوئی database work کر رہا ہے کوئی system work کر رہا ہے کوئی software work کر رہا ہے تو اس کو study کیا جاتا ہے یا پھر اگر وہ proper آپ کو information نہیں دے رہا ہوا system تو پھر آپ users سے جتنے بھی اس organization کے users ہیں جو اس database کو استعمال کرتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے انکوائر کیا جاتا ہے کہ کس طرح کا system چاہتے ہیں اس میں کیا improvement چاہتے ہیں تو ان سے detailed level کی ان سے ایک meeting ہوتی ہے اور ان سے analysis phase میں کافی time لگتا ہے آپ کا اس میں لیں سب سے زیادہ جو time لگتا ہے وہ analysis phase میں لگتا ہے جب بھی آپ کوئی system کوئی software یا کوئی database system develop کر رہے ہوتے ہیں it includes a detailed study of various operations performed by that system yes اس کے بعد جناب آپ آتے ہیں database design کی طرف اور database design میں پھر آپ logical اس میں اس کی دو deviants ہیں ایک آپ کا logical database design ہے اور ایک آپ کا physical database design ہے logical database design میں کیا ہوتا ہے آپ اس میں for example آپ اپنے database میں کون کون سا data store کرنا چاہتے ہیں وہ تمام entities آپ specify کرتے ہیں بہت ساری اس طرح یعنی جس جس جو جو data آپ کا store ہوگا جس جس nature کا data آپ کی database میں store ہوگا تو آپ اس طرح describe کر رہے ہوتے ہیں تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو وہ logically پھر آپ بہت سارے data کو link کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک model بن جاتا ہے اسی کو پھر آپ آگے چل کر آپ نے implement کرنا ہوتا ہے it contains the definition of the data to be stored in the database دیکھیں آپ کو structure start میں define کرنا پہتا ہے کہ آپ کی database کا کیا structure ہوگا کس طرح سے جو انا کتنے tables ہوں گے اور ہر table کا کیا structure ہوگا یا کتنی اب دیکھیں جو table ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ start میں entity specify کرتے ہیں اگر student کا آپ نے table بنانا ہے تو student اس مرلے پر کہلائے گی ایک entity لوجیکل لیول پر لوجیکل design کی لیول پر وہ ایک entity کہلائے گی simple تو آپ یہاں اس مرلے پر بہت ساری entities specify کر لیتے ہیں اور پھر ان entities کے آپس میں جو links ہیں وہ بھی آپ specify کرتے ہیں کہ ایک entity کا دوسرے entity کے ساتھ کیا link ہوگا it contains the definition of the data اب definition کہتے ہیں کہ آپ کے پاس for example student کا اگر آپ نے entity ہے آپ کی اور وہ entity کی کیا کیا features ہیں کیا کیا اس کی properties ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ definition میں اور بہت ساری چیزیں آجاتی ہیں meta data ابھی آپ کو idea نہیں meta data ہوتا ہے کہ آپ کی تمام جو structure ہے آپ کا database وہ اس میں store ہوتا ہے اس کی کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا پھر database کی جو definition ہے آپ کی وہ تمام meta data میں cover ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں تمام جو rules and regulations ہیں اس level پر specify کر دی جاتے ہیں اور rules for example کہ کس level پر کس column میں کیا constraint لگے گی کیا rule لگے گا اور کس کو کیا rights ہوں گے تو تمام جو چیزیں ہیں وہ اس level پر آپ specify کر لیتے ہیں it is a complete description of data stored in the database یعنی completely آپ describe کر لیتے ہیں اس level پر کہ کون کس type کا کس nature کا data اس میں store ہوگا right next ہمارے پاس physical database design تو اس کے دو حصے ہیں آپ کے database design کے logical میں نے ابھی جس طرح بات کی اور دوسرا حصہ آپ کا ہے physical database design کا physical database design last stage ہوتی ہے database design process کی اور اس میں دیکھیں آپ کو تھوڑا سا یہ جوڑا سا کیا ہے سب سے پہلے planning اور analysis ہم نے study کیا اس کے بعد logic design آپ کا یہاں پر logical database design اور physical database design conceptual model اس کو کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو implement کرتے ہیں اور کچھ database repository بنتی ہیں ہم زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اس کو تو physical database design یہ یعنی آپ end پر ہی اس database کو implement کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں the major objective of physical database design is to implement the database set of records files indexes یعنی physical level پر آپ چاہتے ہیں کہ database میں بہت سارے records وہ store ہو جائیں files بن جائیں different entities کچھ indexes بھی آپ کے بن جائیں indexes ہم کرتے ہیں تاکہ speed up آپ کے database کو مزید speed up کچھ tuning وغیرہ ہوتی ہے تو physical database design میں آپ ذرا سوچتے ہیں implement کیا جا سکتا ہے اس logical model کو implementation میں the database system is implemented after it has been designed and developed جب آپ اپنے database اس کو develop کر لیتے ہیں logically اور physically develop ہو جاتا ہے final ہو جاتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کو implement کرتے ہیں the database system is installed and executed by the user تو آپ کا database system وہ install کر دیا جاتے user کے end پر اور پھر implementation may require particular type of computer obviously جو آپ database وہ کسی server جسے آپ کہتے ہیں database server تو وہ پھر ظاہر ہے server کے کچھ requirements ہوتی ہیں اس کی ram اس کی processing اس کے hardware resources وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہئے پھر ہی وہ ایک proper server کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اگر آپ کا database بہت ساری remote locations سے access کیا جائے گا تو پھر ظاہر اس کے ساپ سے آپ کو database server کو develop کرنا پڑتا ہے جی تو یہ جو question ہے نا آپ کا in fact یہ تھا اگر آپ کو آ جائے database design process اگر آپ نے کو explain کرنا ہے تو آپ نے logical اور physical database design اس کو سامنے رکھ کر آپ نے write جی جی next ہمارے پاس ایک اور question ہے یہ بھی بڑا important question ہے explain اچھا یہاں دیکھیں repositories کا آپ نے ذکر کیا repository کہتے ہیں آپ کی جو جتنی جو logical level پر جو meta data ہے وہ سارا اس repository میں store ہوتا ہے یعنی جب آپ implement کرتے ہیں تو تمام repositories اور جو ہے ایک repository component ہوتا ہے database کا اس میں تمام structure ہے database کی definition ہے وہ store ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم use کرتے ہیں word repository اچھا جی next آپ کا question ہے components of logical model اور یہ وہی logical model ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا logical model کی تھوڑی چھ فردہ ڈیٹیل ہے اصل میں ہوتا کیا ہے logical level پر وہ یہ اس کی بات کر رہا ہے logical level پر آپ چیتنی بھی data کی definition ہے جو database میں store کرتے ہیں اس کی description ہے انفیکٹ اور بہت سارے rules & regulations ہیں جو اس میں store جو آپ define کرتے ہیں اور بہت سارے entities اور attributes ان کے درمیان جو relationship سے وہ specify کرتے ہیں تمام جو complete ڈسکریپشن ہے database میں جو چیزیں بنتی ہیں جو models ہوں گے جو entities بنیں گی ان components کو آپ specify کر دیتے ہیں اور lay down کرتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں تھوڑا سا آگے اس میں کیا basically چیزیں آ رہی ہیں logical model میں یہ diagram ذرا دیکھیں گے سمپل سی ہے اس میں سب سے پہلے آپ entities specify کرتے ہیں پھر ان entities کے درمیان relationship بناتے ہیں اور sometimes relationship relations ہوتے ہیں table آپ ان tables sometimes merge بھی کر دیتے ہیں for example اگر columns کے لحاظ سے ایک table میں اگر چند ایک ٹھیک ہے دو tables ہیں suppose اور دونوں tables ایک ہی information کو describe کر رہے ہیں تو آپ sometimes کو ایک table بنا دیتے ہیں merge کر کے ان کے columns اگر دونوں میں تین تین columns ہیں تو آپ ان کو merge کر کے 6 columns کا ایک table یا relation بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ normalize بھی کر سکتے ہیں normalize کہتے ہیں ان کے آپ ڈیوین کرنا آپ کا table ہے ایک خاصا بڑا سپوز اگر 15 columns اس میں آ رہے ہیں تو آپ اس کو divide کر دیں گے اس کو ایک table میں 8 کر دیں گے columns اور ایک table میں 7 کر دیں گے اس طرح سے آپ اس کو split کر سکتے ہیں ایک بڑے table کو divide کر سکتے ہیں کچھ ہمارے objective ہوتے ہیں normalize جب کرتے ہیں ہم tables کو تو کافی ساری efficiencies آپ کو حاصل ہوتی ہیں اور database مزید efficient ہو جاتا ہے alright so سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اس میں logical level پر entities بناتے ہیں for example یہ جو ہے نا آپ کا تمام جو ہر entity جو ہوتی نا یاد رکھیں entity relationship diagram میں وہ ایک relational model کے طور پر آ رہی ہوتی ہے یہی entities جو ہیں for example یہاں پر آپ کو یہ entity دکھائی گئی employee کی اور یہی employee کی entity آگا چل کر آگے چل کر ایک table بن جائے گا اور جبکہ یہ جو اس کے characteristics ہیں جو اس کی attributes ہیں یہ والی oval میں جو دکھائی گئی ہے آپ کے columns بن جائیں گے اس entity کے employee کا table اور اس میں یہ columns بن جائیں گے جبکہ یہ underline کیا ہوا ہے یہ show کر رہا ہے کہ اس پہ کیا primary کی لگے گی primary کی پر شاید بات ہوئی ہے already primary کی جو uniquely identify کرے گا تمام اس کے records کو stable کی تو entity relationship diagram جو ہے وہ آپ کی relational model میں بنتی ہے ہم کیونکہ relational model study کر رہے ہیں relational model پہلے پہلے آپ کو پتا ہے hierarchical network model study کیا جاتا ہے لیکن آج کل relational model میں ہی database جو ہے بنائے جاتے ہیں اور ان میں سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے entities بنا کر ER diagram بنائی جاتی ہے اور اس diagram میں بہت ساری entities جو ہیں وہ specify کی جاتے ہیں in this process the name of entity becomes the name of relation yes جو بھی اس entity کا نام ہے وہ table کا نام بن جاتا ہے relation table کو relation بھی کہتے ہیں the identifier of entity type becomes the primary دیکھیں یہ جو identifier ہے نا اس کا یہ یہ کیا بن جائے گا اس entity کا primary کی بن جائے گی the remaining attributes become non-key attributes جتنے باقی بچ گئے یہ والے تین attributes یہ کہلائیں گے non-key attributes جبکہ یہ آپ کا key attribute ہے کیونکہ اس کو ہم primary کی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے table میں جو ہے دو ہی طرح کے attributes ہوتے ہیں یا key attributes ہوتے ہیں یا پھر non-key attributes یہ دیکھیں اس کی تھوڑے سی یہاں پر آپ کو table کے columns آپ دیکھیں تو اس form میں آپ کو نظر آئیں گے اس کو آپ further read بھی کر سکتے ہیں یہاں in the following in the above example employee entity is converted into relation آپ کی یہی employee کی entity ایک table کی form آگے چل کر بن جائے گی table بن جائے گا اور اس میں جو attributes ہیں وہ اس کی fields بن جائے گی field کو ہم column بھی کہتے ہیں right same concept ہے آگے ذرا چل کر دیکھتے ہیں next ہمارے پاس relationships کی بات ہے relationships کیا ہوتے ہیں دیکھیں آپ نے اس سے پہلے ER ڈائگرام پڑھی اور اس میں کافی سارے اپنی entities دیکھیں اور entities کے درمیان relationships دیکھیں تو یہ انہی relationship کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ER ڈائگرام میں relationship کو implement کرنا پڑتا ہے اور representation depends on the nature of relationship اور یہ ظاہر ہے کہ ان entities کے درمیان جو تعلق بن رہا ہے جو association بن رہی ہے اس کی صاحب سے وہ relationship ہوتا ہے آپ اس کو ایک نام دے دیتے ہیں اس کو ایک verb دے دیتے ہیں relationship basically دو tables کو join کروا رہا ہوتا ہے اس relationship کے تھوہ آپ دو tables میں سے ایک common column کے تھوہ information retrieve کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا ضروری concept ہے relationship relationship لازمی ایسا نہیں ہوتا tables میں آپ کی database میں کہ ایک ہی table ہوگا ساری information اسی میں پڑی ہوگا آپ کی relational model میں بہت سارے tables ہوتے ہیں information different groups میں بکھری ہوتی ہے student کی information student کے table میں teacher کی information teacher کے table میں اور پھر ان کے درمیان relationships بن جاتے ہیں right تو primary کی اور foreign کی لگا کر ہم different tables میں سے data کو اٹھا سکتے ہیں retrieve کر سکتے ہیں right merge relation میں نے ابھی آپ کو بتایا جس طرح sometimes kuch redundant relations ہوتے ہیں redundant کہتے ہیں file to یا کچھ extra جب زیادہ tables ہوں گے تو آپ کے database میں تو join کروانا پڑے گا بلا وجہ کی cost آتی ہے اس کی تو وہ آپ اگر merge کر دیں ایک table ان کو بنا دیں تو وہ آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے تھوڑا سا efficient for example دیکھیں یہاں employee1 کا ایک table بتایا دکھایا یہ اس میں یہ attributes ہیں جبکہ employee2 میں یہ different attributes حالکہ یہ دونوں ایک ہی table میں رکھے جا سکتے تھے مگر انہوں نے کیا کیا divide کر دیا کسی بھی وجہ سے کیا لیکن اس کو بہتر ہے کہ آپ اس طرح سے ایک table میں لے آئیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں merge the relations ان دو relations کو ان دو tables کو آپ کیا کر رہے ہیں merge کر کے ایک بنا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ logical level پر اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے normalize the relation normalize میں یہ ہوتا ہے کہ sometimes آپ کے جو نا کچھ redundancy ہوتی ہے کچھ extra چیزیں آ رہی ہوتی ہیں آپ کے کچھ anomalies آ رہی ہوتی ہیں کچھ errors آ رہی ہوتے ہیں تو ان کو remove کرنے کے لئے ہم یہ normalization کرتے ہیں اگر normalization نہ کریں تو وہ problems جائے ہیں وہ رہ جاتی ہیں پھر وہ آگے چل کر implement ہو جاتی ہیں اسی طرح سے تو اسی level پر logical level پر ہی ہم اپنے tables کو relations کو normalize کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے normalization سے redundancy جو ہے آپ کی غیر ضروری redundancy remove ہو جاتی ہے اور دیکھیں آپ نے ذکر کیا anomalies کا anomalies کہتے ہیں غلطیاں کچھ errors ہیں کچھ bugs ہیں وہ bugs رہ جاتے ہیں آپ کے model میں تو وہ normalize کرنے سے remove ہو جاتے ہیں آگے complete chapter ہے normalization کا اس میں study کریں گے first normal form کیا ہوتی ہے second normal form کیا ہوتی ہے third کیا ہوتی ہے تو یہ exam میں اکثر آ بھی جاتی ہیں اس سے ایک اچھا important concept آئی ہے اچھا جی تو logical level پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس entities بنائی جاتی ہیں سب سے پہلے پھر ان کے دمیان relationships establish کیا جاتے ہیں merge کیا جاتا ہے relationship relationship relations کو اور normalize کیا جاتا ہے اس پر تو یہ آج ہم نے دو questions study کی ہے i hope آپ کو کچھ clarity ہوئی ہوگی ان دونوں questions کے حوالے سے کوئی question آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں thank you for today کو twenty ain کیاjun کو من کو